السلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزراباد ٹوڈے نیوز آدھ آپ ناظرین شہر ایزراباد کل ہن مدلی سے اتحاد المسلمین کے نام پلیے ملے جنب جعفر حسین میراجوا سابق میں روح مہندی پٹنم کورپریٹر جنب محمد ماجید حسین نے حلقے نام پلی کے ڈیویزنز میں عوام کے درمیان جا کر اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات کی ہدایت دیتے ہوئے عوام میں سابن واد دیگر حفاظتی چیزوں کی تقسیم کی اور عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ سابسفہی کا خیاس خیال رکھے آئیے دیکھتے ہمارے نمائندے عقیل خان کی ریپورٹ محطم پر از غیر چارک محطم پر از غیر چھنی پہم محطم پر از غیر چھنی پہم سابس ہمارے چھنی پر از غیر چھنی پہم ڈیوی ویار سے بڑی پہم آقا پہم دیگر موسیقی 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 زونل کمیشنر کو بھی ہم نے لے کے آئے تھے ان کو کچھ اور مصروفی ہے تھی تو انہوں ایک دو پروگرام اٹڈ کر کے گئے تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم گھر گھر جائے اور جہاں پہ بھی لکالیٹی میں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو جا کے ہم کو یہ بتانے کا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم اپنے آپ سے قدر پرس کریں یا محسوس کریں تو ہم احتیاط کریں تو یہ بیماری بہت جلدی یہاں سے پورے ہندوستان سے چلے جائے گے جس میں تلنگانہ گورنمنٹ نے کیسی آر ساتھ کی خاص قیادت میں ہم ایک اسٹم آگے بڑھ کے جا رہے ہیں اور اسی میں ہماری جماعت سپورٹ کرتے ہوئے ہماری جماعت کی ہماری پارٹی کی جائے سے ہم نے پورے انٹائر ایریا میں ڈٹال سوپ کا ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں جہاں پہ ریکوارمنٹ ہے ویسی جگہ کے اوپر ہمارا مین مقصد ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دس سال سے کم عمر بچے ہیں ویسے بچوں کو گھر سے باہر جانے مندے احتیاط کرانا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو بھی بوڑے عزرات ہیں اور اگر پرش کریں جو بھی ہے ہر انسان اننیسیسری گھومنا آج کے پیریڈ کے اندر بہتر نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز ایمرجنسی ہے ضرورت ہے تو اس کے لئے آپ آگے وڑھ کے جا سکتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے آپ خامہ خا کے پھر رہے ہیں تو وہ غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ کل کی جو ایمپارڈنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر سی ایم کیسی آر صاحب اور تمام مسلم یونیٹڈ فورم کے لوگ حاصلتی نویسی صاحب کی خاص بیادت میں جا کے سی ایم صاحب سے بلافات کرے اور سب کا کہنا یہی تھا کہ بھئی جیسا آج جمعہ کی نماز ہوئی ہے تمام مساجد کے اندر سب کے سب کوپریٹ کرے گھر سے وضو کر کر آئے صرف فرض نماز مسجد میں ادا کرے اور تمام دوسرے نمازیں گھر میں ادا کرے اسی کے ساتھ ساتھ اب جو آنے والا شبہ میراج ہے اس کے اندر بھی ہم عوام کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ احتیاط بہت ضروری ہے فرض نماز آپ ادا کرئے باقی رات کی جو عبادت آپ کی ہوتی ہے آپ نوافل اور تمام چیزیں آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو آنے والے تہوار ہیں چاہے وہ رامنامی ہو یا کچھ اور بھی تہوارے ہیں جو جو ہے ان سب کے اندر کمام تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر چاہے مسجد ہو مندیر ہو گرودوالا ہو چرس ہو ایسے ساب چیز پہ جہاں پہ عوام پبلک جمع ہوتی ہے وہاں پہ احتیاط بھرتنا بہت ضروری ہے اور اسپیشلی یہ جو فنکشنز ہے دعوتیں شادیہ ہو رہی ہیں تو ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کم گیادرینگ رکھئے اور جل سے جل ختم کریے حکومت نے نو بجے شادیہ خانہ بن کرنے کا اعلان کیا ہے کچھ دن ہم اگر سپورٹ کریں گے تو بہتر رہیں گا ہمارے آنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا ضروری ہے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے ہماری پارٹی کے جانب کا یہ میسیج آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اور آج جو ہم آگے بڑھ کے ہماری پارٹی نے جو ایک آورنس نہ صرف کیمپین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ڈیٹال سوپ کی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ بے شک ایک بڑی اچھی بات ہے میرے ساتھ میں یہاں پہ بستی کے لیڈر انجیہ صاحب موجود ہے میں انجیہ صاحب کا بھی شکریہ دائیں کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے گھر گھر ہم کو ملا کر اپنی بستی کے اندر سب نے اویرنس کیاپ کے لیے بھی کہا ہے ہم سب کو اور سابوٹ بھی باتیں گے بہت شکریہ